نیک لوگوں میں تو پریشانی آتی ہیں اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو نیک سنت والا بندہ پیارا بندہ نمازی حاجی اس کو کیوں غم پریشانی آگئی یہ سوال ہے کہ نہیں اس کی وجہ بتا دی جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسیب الناس نیک لوگ کہتے ہیں لام باپ پر بڑا اتمان رکھنے والے یقین رکھنے والے توقل کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چھوڑ جائیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا امتحان لیتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پریشانی آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہیں فرمائے انبیاء کے اوپر پھر جو ان کے قریب جو ان کے قریب یہ انبیاء کرام معلماء کرام یہ نیک لوگ سنتوں کے مطابع زندگی گزارنے والے ان کے اوپر پریشانی آتی ہیں تو اس کا جواب لے لیجئے نیک لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں پہلی بات اللہ عزمانہ چاہتے ہیں کہ کتنے میرے ہیں یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے تاکہ اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرمائے وَإِذِبْ دَلَىٰ اِبْرَاهِمْ وَرَبُّوا بِكَلِمَاتٍ فَأَدَمَّهُنْ اور عزمائیٰ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بعد میں کیا کہا اللہ اکبر کبیر اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا پہلے عزمائیہ عزمائش میں کامیاب ہو گئے انسانیت کا امام بنا دیا یہ کہت تربیت باپ بھی تو اپنے بچوں کو ڈاٹتا مارتا ہے نہ تربیت کے لیے تیسری بات درجات کی بلندی نیک لوگوں میں پریشانی ہے کیوں آتی ہیں درجات کی بلندی اب حدیث سنیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتیں پریشانی ہے غم تکلیفیں روز اللہ کے پاس صبح دیا اللہ کدھر جائیں اللہ دنیا میں کن کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیاروں کے پاس جاؤ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے پاس جاؤ تمہاری وجہ سے میں ان لوگوں کو جان چونگا ان کے سبر کا امتحان ہوں گا گناہوں کو ماف کروں گا درجات کو بلند کریں یہ روز صبح پریشانی کے پریشانی ہے اللہ کدھر جائیں چوتھی بات اللہ خالص محبت فرماتے ہیں پریشانیاں بھیجتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں مانگتے ہیں اللہ اسے خاص قرب عطا فرما دیتے ہیں پانچوی بات ان کی نیکیوں میں اضافہ نیکیوں میں خوب اضافہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈبل اجر ملتا ہے بخار میں اور جناب علی چھٹی بات ان کے والدین کے گناہ ماف سوال کیا تھا جی بھئی نیک لوگوں کو پریشانی ہے کیوں آ جاتی ہیں چھے وجوہات سن لیجئے پہلی بات اللہ عزماتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا میرا ہے دوسری بات تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تیسری بات درجات کی بلندی چوتھی بات اللہ تعالیٰ کا خاص قرب تعلق پانچوی بات نیکیوں میں اضافہ اور چھٹی بات والدین کے گناہ بھی ماف ان وجوہات کی وجہ سے ان جیسی اور وجوہات کی وجہ سے نیک لوگوں کو پریشانی آتی ہیں پریشانی نیک کو ہے اور گرے کو یہ گناہوں کی سزا ہے یا یہ دوسرا والا سلسلہ ہے یہ کیسے پتہ لگے پریشانیوں کی ظاہری صورت ایک جیسی ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہوں کہ بھئی جو مجھے پریشانی آئی ہیں یہ میری درجات کی بلندی گناہوں کی معافی قرب الہی کا دریہ ہے تربیت ہے یہ مجھے جانچا جا رہا ہے یا میرے والدین کی مغفرت ہوگی یا یہ عذاب بن کر میرے اوپر آیا ہے اس کے جواب میں تین باتیں ذرا سمجھ لیں پہلی بات حضرت شاہب علی اللہ محدد ذہل بھی رحمت رہا لکھئے فرماتے ہیں جو نیک لوگ بطور امتحان کے عزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں اللہ ان کے قلوب کو اتمنان سکون اور چین اتا فرماتے ہیں پر یعنی کیسے ہم چیک کر رہے ہیں پریشانی آئی دلوں میں اتمنان سکون ہے اس کا مطلب ہے یہ ہم اس کیٹیگری کے ہیں اچھا جی یہ تو ایک بات ہو گئی اس کی دوسری بات حضرت حقیق علی حضرت ثانوی رحمت اللہ نے اس کا جواب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کو پریشانی آئے تم دیکھو کہ جس کو پریشانی آئے اس پریشانی کے بعد توجہ اللہ رجوع اللہ دعا توبہ استغفار نماز اس طرح بضافہ ہو گیا تو یہ رحمت ہے اور اگر اللہ سے دور ہو گیا یہ پہلے دعا مانتا تھا قبول ہی نہیں ہوتی دعا ہی چھوڑ دی نماز چھوڑ دی بیماری آئی اب جناب نماز ہی نہیں پڑھنی تیسری بات اور سمجھ لیجی ایک اور فرق ہے جو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں جن لوگوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں نا امتحان کی وجہ سے درجات کی بلندی کی وجہ سے وہ تقریباً لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں تباہ سنت والے ہوتے ہیں ان کی وضا قطع ان کے معاملات علماء والے دین والے اچھے ہوتے ہیں انبیاء کے ساتھ نسبت جو ہے اور دوسرے ان کی جو ضوضا قطع ہوتی ہیں معاملات ہوتی ہیں وہ درہ وکری ٹائب کی ہوتی ہے وکری ٹائب کو پھر آپ خود ہی سمجھ لیجیے